دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں پھر حاجر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے سٹوری لے کر اور دوستو آج جو سٹوری میں آپ کی نئے لائے ہوں یہ ایک شارٹ مورل سٹوری ہے بہت ہی انٹریسٹنگ مزیدار کہانی ہے سن کر آپ کو بہت مزا آئے گا اس کے علاوہ اس سٹوری میں آپ کو کچھ نئے انگلیش کے ورڈ میننگ سیکھنے کو ملیں گے ان کی correct pronunciation کے بارے میں پتا چلے گا اور ہمیشہ کی طرح جو اس کا grammar کا part ہے اسے بلکل detail میں cover کریں گے تو ایک ایک structure کو آپ بہت آسانی سے سیکھ پائیں گے تو چلی دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا title دیکھتے ہیں کہانی کا title ہے who is more powerful powerful ایک adjective ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شکتی شالی who is more powerful مطلب کی اور who مطلب کون who is more powerful مطلب کی کون زیادہ شکتی شالی ہے تو دوستو یہ آج کی اس کہانی کا title ہے اور اب میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ سے request ہے آپ اس کہانی کو بلکل دھیان سے سنیں اور یدی آپ کو کوئی نیا word یا پھر نیا structure ملے تو آپ اسے note بھی ضرور کریں تو چلی اس کو شروع کرتے ہیں once a man and a loin were very good friends کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے یہ simple past کا واقع ہے اور simple past کا مطلب ہوتا ہے جب ہم past میں ایسا واقع بناتے ہیں جہاں was یا workah pre-work کیا جاتا ہے helping of کے روپ میں اور ساتھ میں noun یا پھر adjective کو لے کر واقع بنایا جاتا ہے اور دوستو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب ہم simple present یا simple past میں کوئی واقع بناتے ہیں تو وہاں کبھی بھی کسی بھی طرح کی ورگ کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے تو اس لین کا کیا ارتوہ once ایک بار a man ایک آدمی and a loin اور ایک شیر were very good friends بہت اچھے دوست تھے تو اس پوری لین کا کیا ارتوہ کہ ایک بار ایک آدمی اور ایک شیر بہت اچھے دوست تھے the loin lived in the forest near the man's village کیا مطلب ہوا دوستو یہ یہاں man کے بعد epistrophe s کا پریوک کیا گیا ہے epistrophe s کا مطلب ہوتا ہے ka ke ki جب آپ کسی کے ساتھ کو جوڑنا چاہتے ہیں تو وہاں epistrophe s کا پریوک کیا جاتا ہے man's village مطلب کی آدمی کا گاؤں تو اس لین کا کیا ارتوہ اور دوستو یہ جو واقع ہے یہ past indefinite کا affirmative واقع ہے اور جب ہم past indefinite میں کوئی بھی affirmative کا واقع بناتے ہیں تو وہاں ورب کی second form کا پریوک کیا جاتا ہے live کا مطلب ہوتا رہنا نواز کرنا اور یہ second form ہے the loin lived جو شیر تھا وہ رہتا تھا in the forest jungle میں near the man's village مطلب کی آدمی کے گاؤں کے پاس تو اس پوری لین کا کیا ارتوہ the loin lived in the forest near the man's village جو شیر تھا وہ آدمی کے گاؤں کے نزدیک ایک جنگل میں رہتا تھا چلیے آگے دیکھئے one day they decided to go to the city کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو واقع ہے یہ past indefinite کا affirmative واقع ہے اور اس واقع میں دو ورب کا پریوک کر کے واقع کو بنایا گیا ہے جو اس میں مکھے ورب ہے جو پہلی ورب ہے وہ ہے decide جس کا مطلب فیصلہ کرنا اور جب آپ دوسری ورب جوڑنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو two لگانا اور two کے بعد ہمیشہ ہی ورب کی first home کا use کیا جاتا ہے اور go مطلب جانا تو کیا ارتوہ ون ڈے ون ڈے ایک دن دے ڈیسائیڈڈ اور دے مطلب انہوں نے انہوں نے تیہ کیا to go جانے کا to the city انہوں نے شہر جانے کا فیصلہ کیا تو اس پوری لین کا کیا ارتوہ کی ایک دن انہوں نے شہر جانے کا فیصلہ کیا اور دوستو یہ بھی پاس ان ریفنیٹ کا افرمیٹیو باقی ہے leave کا مطلب چھوڑنا روانہ ہونا اور یہ second form ہے شہر دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے چلی آگے دیکھئے on the way on the way مطلب راستے پر they started boasting about themselves کیا مطلب دوستو اس واقعے میں started کے ساتھ فورتھون کا پریوک کیا گیا جب آپ کوئی بھی ایسا واقعے بنانا چاہتے ہیں جہاں واقعے کے tail پر لگا لگی جیسے شب داتے تب اس structure کا پریوک کیا جاتا جیسے مال لیجی آپ کوئی واقعے بناتے ہیں وہ کھیلنے لگا تو جو ہمارے last word ہے وہ ہے لگا وہ کھیلنے لگا تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے سب ہوا کہ آپ ایسا کہہ سکتے ہو کیوں کی only because کیوں کی this statue has been made by a man کیونکہ یہ جو statue ہے یہ جو مورتی ہے اس کو بنایا گیا ہے ایک آدمی کے دوارا if a loin had made it then you could easily see reverse position depicting the loin's power کیا مطلب ہوا تو اس نے کیا جواب دیا if a loin had made it یدھی کسی شیر نے اسے بنایا ہوتا then you could easily see پھر آپ آرام سے دیکھ سکتے تھے see reverse position reverse position مطلب کہ جو الٹی عوستہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے تھے depicting اس چیز کو درشاتے ہوئے the loin's power شیر کی طاقت کو تو دوستو یہاں سے اس کہانی کا ارث جو ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آئی گیا ہوگا کہ جو ایک بار ایک شیر اور جو ایک آدمی تھے جو دوست تھے اور جو آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے اور وہ شہر چلے گا اور وہاں جب انہوں نے ایک مورتی کو دیکھا جہاں پر اس مورتی کے اندر ایک آدمی جو تھا وہ شیر کی چھاتی پر پیر رکھ کر کھڑا ہوا تھا تو جو آدمی تھا اس نے اس کے طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو آپ اس مورتی کو دیکھ سکتے ہو اور اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو آدمی ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں اس کے بعد جو شیر تھا اس نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ جو مورتی ہے وہ کسی آدمی کے دوارہ ہی بنائی گئی ہے یدی یہ مورتی کسی بھی اس کے دوارہ بنائی جاتی کسی شیر کے دوارہ تب آپ اس کی الٹی مطلب آپ اس کو ریورس پوزیشن میں دیکھتے ریورس پوزیشن کا مطلب ہے پھر جو شیر تھا وہ اوپر ہوتا اور جو آدمی تھا وہ نیچے ہوتا چلی آگے دیکھئے اور دوستو اس واقعے میں کھڑ کا پریयوک کیا گیا ہے کھڑ کا پریयوک جب کیا جاتا ہے جب واقعے کے ٹیل پر سکا سکی پایا پائی جیسے شبد ہوتے ہیں تو وہاں پر کھڑ کے ساتھ ورکی فرسٹ ہم کا پریयوک کیا جاتا ہے اور یدی واقعے نیگٹیو ہو تو کھڑ کے ساتھ نوٹ بھی لگایا جاتا ہے تو اس لائن کا کیا عارت ہوا the man could not say a single word جو آدمی تھا وہ ایک single مطلب ایک بھی شبد نہیں کہہ پایا after hearing the loin's words مطلب کی شیر کی باتوں کو سن کر شیر کی ان باتوں کو سن کر جو آدمی تھا وہ ایک بھی شبد نہیں کہہ پایا چلیے تو دوستو یہ آج کی ایک بہت چھوٹی سی کہانی تھی اور میں امید کرتا ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی شیر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سجھا وہ تو کمنٹ کے مطلب ہم سے ضرور بتائیں سننے کے لئے thank you so much have a nice day and bye